تو اب جاپان سے لے کر چین تک آردھک مندی کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کی اکونومی دن پر دن گیرتی جا رہی ہے لیکن اسی بیچ بھارت کی اکونومک گروت کو لے کر کچھ ایسے خلاصے ہو رہے ہیں جس سے بھارت کی اکونومی آسمان چھو رہی ہے دراصل حال ہی میں بھارت کی وط منتری نرملا سیتارمند دوارہ سال دو ہزار پچیس کا یونین بجٹ پیش گیا گیا اور کچھ ایسی جانکاریاں نکل کر آ رہی ہیں جس سے ان دیشوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں جو کہ دنیا کے سب سے طاقتور دیش بن کر اونچائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دراصل بھارت ایک ایسے سیکٹر میں قدم رکھ چکا ہے جو کہ بھارت کو آنے والے سمیں میں سپر پاور بنا سکتی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ ایسے سیکٹر کی جس کو لے کر حال ہی میں بجٹ اناؤنسمنٹ کے سمیں کھلا سے کیے گئے ہیں لیکن ان پر بہت کم لوگوں کی ہی نظریں جا رہی ہیں اور حال ہی میں خبر نکل کر آ رہی ہے کہ دومیسٹک پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے بھارت کرٹیکل منرل کی مائننگ اور اس کے پروسسنگ پر کام کرنے جا رہا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو ابھی تک اس طریقے کے منرل کو ہم چین اور گزاکستان جیسے انیہ دیشوں سے خریدتے تھے اور اس سے بھارت کا اتنا زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اس کے علاوہ بھارت کے گھرے لو ادیوگوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی پروڈکٹ پر ایمپورٹ ڈیوٹی کو بڑھا دیا گیا ہے جس سے چین اور امریکہ کو بھارت کی طرف سے بہت بڑا چھٹکا لگا ہے آخر بھارت کے بجٹ اناؤنسمنٹ کے بعد چین جیسے دیشوں کی پسی نے کیوں چھوٹ رہی ہے آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ یہاں آپ کے لیے ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری کافی بڑی مدد ہوتی ہے دیکھئے اس بار بھارت کی اکونومی دن پر دن ریکارڈ توڑتی جا رہی ہے اور وہاں بھی ایسے سمیہ پر جب دنیا کے سپر پاور دیش کہے جانے والے جاپان اور چین آرثک مندی کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کی ارث ویوستہ ڈگمگا رہی ہے اور حال ہی میں بھارت کے فائننش منسٹر نرملا سیتارمند دوارا جو بجٹ پیش کے دوران کھلا سے کیے گئے ہیں اس نے سپر پاور دیشوں کی نیند اڑا کر رکھ دیا ہے فیلحال سب سے پہلے آپ اس ریپورٹ کو دیکھئے جس میں آپ صاف صاف دیکھ پائیں گے کہ جے پی مورگن ایک نائٹس 40 بلین رش انٹو انڈیان بانڈز مطلب صاف ہے کہ جے پی مورگن جو دنیا کی سب سے بڑی بانڈز انویسٹر کمپنی ہے اس کی طرف سے بھارت کو 40 بلین ڈالر مل رہے ہیں جس سے بھارت اپنے دیش کے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے جو بلٹ ٹرین جیسے ریلوے پروجیکٹ ہے اس کو چین اور جاپان سے بھی زیادہ ایڈوانس بنا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ 40 بلین ڈالر کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں لگ بھگ 30 دیش ایسے ہیں جن کی اکونومی اس کے آس پاس بھی نہیں آتی یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت یدی اتنے اماؤنٹ کا کسی پارٹیکولر سیکٹر میں انویسٹ کر دے تو اس سیکٹر میں چین جاپان اور امریکہ جیسے دیش کو پیچھے ہٹنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جے پی مورگن وہی بانڈ انویسٹر کمپنی ہے جس کے بلبوتے آج کے سمجھ میں چین سپر پاور بن کر بیٹھا ہے لیکن بھارت کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ چین کی اکونومک مارکٹ دن پر دن کرائسس کی اور جا رہی ہے جس کے کارن یہ بانڈ انویسٹر اپنے ہاتھ کو چین سے پیچھے ہٹا چکی ہے جبکہ اب یہی بانڈ انویسٹر بھارت کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ چکی ہے اور ان کو بھارت پر اتنا زیادہ ٹرسٹ ہو چکا ہے کہ بھارت میں انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے شروعات میں ہی کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں بلکہ چالیس بلین ڈالر کو انویسٹ کرنے کی تیاری ان کی طرف سے کی جا رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس بار جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق بھارت میں زیادہ تر انویسٹمنٹ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ریلوے سیکٹر رینیویبل انرڈی اور دیجٹل کنیکٹیویٹی کے تحت گاؤں کے کونے کونے تک 4G اور 5G سروس کو جلد سے جلد پروائیڈ کر آیا جائے گا اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں بھارت کی آتم نربھرتہ کو بڑھاوا دیے جانے کے لیے ادھکتر پروجیکٹ کے کونٹریکٹ بھارت کے کمپنیوں کو ہی ملنے جا رہے ہیں اور اسی بیچ کئی انویسٹر ایسے ہیں جو بھاری بھرکم ماترہ میں پروفٹ جنریٹ کریں گے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیکس انویسٹر چین کی تجوری سے پیسہ نکالنا شروع کر چکی ہے کیونکہ جب چین میں کرائیسس دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس انڈیکس نے چین کے اوپر سے ہاتھ کھیچ لیا ہے اور بھارت کی تجوری میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیا ہے ویسے تو یہ خبر بجٹ اناؤنسمنٹ کے پہلے نکل کر آئی تھی لیکن یہ بجٹ کے نظریے سے بے حد ہی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں تو اس کا اناؤنسمنٹ بجٹ کے دوران کیا گیا تھا کہ بھارت کی اکنومی کو نئی رفتار دینے کے لیے الیکٹریسٹی اور پاور جنریشن پر کافی زیادہ دھیان دیا جائے گا کیونکہ دیکھا جائے تو بھارت دھیرے دھیرے یا کہیں کہ مضبوطی کے ساتھ الیکٹرک کمپوننٹ ایکسپورٹ کے ماملے میں بھی اپنی پہچان بنا رہا ہے یہاں تک کہ بھارت کے دوارہ کئی دیشوں میں الیکٹرونک کمپوننٹ اور ڈیوائسز کو بنانے میں سیمی کنڈکٹر کا اپیوگ ہوتا ہے اور یہاں سیمی کنڈکٹر جن کرٹیکل منرلز اور ریئر ارث میٹلز سے بنائے جاتے ہیں اس کی مائننگ بھارت میں بہت ہی کم ماترہ میں ہو پاتی ہے جس کے کارن ہمیں کرٹیکل منرلز کو زیادہ تر چین اور کزاکستان جیسے دیشوں سے خریدنا پڑتا ہے جس سے بھارت کے الیکٹرونک کمپوننٹ اور اور الیکٹرونک ڈیوائسز چین کی اپیکشہ مہنگی ہو جاتی ہے اور گلوبل مارکٹ میں کمپٹیٹیو پرائس کے چلتے ہی بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے جبکہ چین میں خود کرٹیکل منرل پائے جاتے ہیں جس سے وہ لو کاسٹ میں الیکٹرونک ڈیوائسز پروڈیوز کرتا ہے اور آج کے سمیے میں دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرونک کمپوننٹ ایکسپورٹ کرنے والا دیش بن چکا ہے فیلحال بھارت نے چین کو اس سیکٹر میں پیچھے کرنے کے لیے اس بار کے بجٹ میں کرٹیکل منرلز کو لے کر بہت بڑا اناؤنسمنٹ کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو کرٹیکل منرلز کے بھنڈار بھارت میں ملے ہیں اس کی مائننگ کے لیے سرکار خود میدان میں اترنے جا رہی ہے جس سے اب چین کو الیکٹرونک سیکٹر میں کڑی ٹکر ملنے والی ہے باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے بھارت نے اس بار جس طریقے کا بجٹ پلان بنایا ہے اس سے بھارت ویشوک بازار میں آگے بڑھ پائے گا یا نہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکے اسی طرح اور بھی نولیجیبل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر ضرور سیلیٹ کر لیں جے ہند